تو پنیاتماؤں اس کال کے دوتوں نے یہ نومن سوتل جا رکھا ہے اگیان کا رشداس کی جوٹی لادی پرماتمہ نے سچی کہن کی ایک بار تو سب کو دکھ ہوتا پر بعد میں آند بہت آتا ہے پنیاتماؤں یہ انے جتنے بھی رسی مہرسی آپ دیکھتے یہ وہی باتیں کہتے ہیں وہی گیان بتاتے ہیں جو زندہ کو سبی کاری ہے جیسے آپ بہت سے سنتوں کے بارے میں سنتے ہو آسا رام جی جیسے کیا کہتے ہیں سات آٹھ منطر بتا دیتے ہیں جو تم نے اچھا لگ ہے وہ چن لے ہو وہ گروہ ہے کمال کی بات کر دی ہے دیسے کہ ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے اور اس کے آگے سات آٹھ پرکار کے کیپسول ڈال دے کٹھا لے اٹھا لے دون ساتھ تجھے پسند ہو روک کٹ جاگا کھاک ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر سے یہ بتائے گا یہ ٹیبلیٹ ہے اس اس میں لینی ہے اور یہ اس کے پریہج ہیں اور ایسے ایسے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس پرکار ہمارے دھرم گروہوں نے ہمارے اس بکتی مارک کا بٹھا بٹھا دیا اپناتما جیسے ایک ہمارے یہاں بھی ایک ورد ہے ساٹھ سال ورس کا تھا سن انیس سو سن دو ہزار کی بات ہے ہم یاترہ پر گئے تھے ایک پرماتما کے وہ مگھر دیکھنے کے لیے بچوں کو کیونکہ اس میں تھوڑی سنگت تھی ان کو دکھا کر کاشی میں وہ لہر تارہ تلاب دکھایا ان کو یہ درڑ ہوئے پھر انہوں نے لاکھوں کو درڑ کر دیا کہ سچ موچہ ہم دیکھ کر آئے ہیں باقی وہاں جانا صرف موکس نہیں لیکن اپنا تیر ستھالیوں اپنا وشواص درڑ کرنے کے لیے ہم گئے تھے تو رستیں اکسیڈنٹ ہو گیا کسی کارن سے جس بس میں وہ بھوڑا بیٹھا تھا اس کی ٹانگ فریکچر ہوگی یہاں کسی ڈاکٹر سو دکھایا وہ یہاں پرانے آسرم میں رہا کرتا تھا اس کو کیا کیا جیسے ڈاکٹر نے سے کہہ دیا ہم نے اس کی وہاں پٹی لگایا ڈاکٹر کم پاؤڈر نے بیج دے اور وہ بھوڑا جاتے ہی کیونکہ جکھم تھا اس کی اوپر سے پٹی اتار کے اور اس کے اندر دو جکھم بنا ہوا تھا اس کو درہ سا بھی ہاتھ لاوے اور وہ نوکہ مر گیا مر گیا مر گیا تو کم پاؤڈر کیا کرے اسی کا اوپر ایسے ہی تھوڑی سپرسی لگاوے دوائی لگاوے پٹی بان جاوے روزانہ کے بیس روپیے لے لے پان سات اس کے ہوں گے دو چارو ڈاکٹر کے ہوں گے اس میں سے تو ایک مہنہ ہو گیا درد جوکاتیوں چلاوے گوڑا تو ایک ایسے ہی کوئی ہمارا اس میں ایک سیوک رہتا تھا اس کا مطر ایک ڈاکٹر تھا وہ چلا گیا اس نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ وہ لے گا چوٹ لگ گئی کہاں جی فریکچر ہو گیا تھا اس دن ایک اپتہ دستری کے بعد اس نے پھر پوچھا کیا ورد ٹھیک ہو گیا تو اس بھکت نے بتا جی ٹھیک ابھی ہوا نہیں ہے تو اس نے کہا چلو میں دیکھتا ہوں اس نے جا کر دیکھا وہ پٹی اتاری اس میں مواد بھریا اور اتنا بڑا سوج رہا تو اس نے کہا اس نے بٹھا بٹھا دیا بھائی کون ایسا ڈاکٹر یہ تو مواد نکال لے پار پڑے گی وہ موٹسائیکل سس کے سکوٹر اپنے گھر پا گیا وہاں سے سارا ٹریٹمنٹ کا سامان لیا اور وہ پٹی پاڑک ہے اور اس کا مواد نکالیا بڑھا رویا بری تر ہوئی مر گیا ہوئی مر گیا وہ کہنے لگا بابا جی تھوڑی سی دیر مر لے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا یہ درد پانچ منٹ کا ہے پھر کتی سک ہو جائے نا ٹرانگ کٹے گی تری ایسا ظلم کر دیا اس نالائق نے تو پنی آتما اس نے کر کے ساپ اور لگا کے دوائی پین کی درد دوائی گوڑی دے دی تیسرے دن جکھا مر گیا وہ دے گا اور ایک ہفتے مکتی چالنا ٹھیک ہو گیا تو یہ دو نیم حکیم ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ سماج نراز ہو جائے گا سرہ دن منا کر رہے ہیں دیو دیوتاں کی پوزہ منا کر رہے ہیں سارے روڈی ہو جائیں گے بے سک ہو جاؤ یہ تو ہاں نیم حکیم جو کیول میں سوچا ہے یہ نراز نہ ہونے چیئے چاہے بے سک ان کا ناس ہو جاؤ اردا سے سرزن ایک بار درد ہوگا لیکن صدا کا سک ہو جائے گا پوری سمامانو سماج کو اور اس کو کر کے چھوڑ دوں گا